بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام دعا اور وظائف کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح بہت شکر گزار ہیں عالم باعمل جناب مرانہ سید فیدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں جیسے کہ پروگرام کے عنوان سے اس کا مقصد ظاہر ہوتا ہے دعا اور وظائف کہ محصومین نے ہمیں سکھلایا ہے بتایا ہے کہ مختلف مشکلات مختلف آپ کی اگر کوئی حاجات ہوں تو اس کے لیے آپ نے کونسی دعا پرنی ہے اور کونسا وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے لیے بہترین ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ کتاب ہے گفاتی گفاتی و جنان اس میں محصومین نے تقریباً تمام جو حروض مرا کے مسائل ہوتے ہیں مشکلات پریشانیاں اس کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ اس میں بتایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر گھر میں یہ کتاب رازمی ہونی چاہیے اور ہمیں خود بھی چاہیے کہ اس کا بتایا کرے کیونکہ وہاں پہ انوان کے حساب سے اس کا دعا اور وظیفہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے تو میں ابھی مرتمس ہوں جناب کبرا بخاری صاحب سے کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنا بیان فرمائے جی بہت شکریہ مخاری صلی اللہ تعالیٰ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تو آج ہم حضرت امام موسر قاظم علیہ السلام سے منقول ہے دعا یعنی سریع العجابہ دعائے زود یعنی بہت جلدی قبول انوارے دعا اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے سبحان اللہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اتعتکا في احب الاشياء وَحُوَ التَّوْحِيد اے میرے معبود میں نے تیری اطاعت کی اس چیز میں جو تجھے بہت پسند ہے اور وہ تیری توحید ہے وَلَمْ أَعْسِكَ فِي أَبْغَدِ الْأَشْيَاءِ فِي أَبْغَدِ الْأَشْيَاءِ لَيْكَ وَالْكُفْرِ سبحان اللہ اور تیری نافرمانی نہیں کی اس چیز میں جو تجھے سخت ناپسند ہے اور وہ کفر ہے سبحان اللہ فَغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا یَا مَنْ اِلَيْهِ مُفَرْعِ اَبْغَدِ الْأَشْيَاءِ اَبْغَدِ الْأَشْيَاءِ پروردگار میں نے تیری اس چیز میں اطاعت کی ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تیری توحید ہے اور میں نے تیری نافرمانی نہیں کی اس چیز میں جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے اور وہ کفر ہے اس کے بعد ہے کہ پھر ان دونے کا جو درمیان میں ہے جس سے مجھے کتائیاں ہوئی ہیں تو ان سے درگزر فرمو اللہم اگفر لی الکسیر من معسیق واقبل منی اليسیر من طعاتک اے وہ جس تک میری دھوڑ ہے مجھے آمن دے اس سے جس کے در سے میں تیری طرف آیا ہوں اے معبود معاف کر دے جو میں نے تیری بہت سی نافرمانیاں کی ہیں اور قبول فرما میری تھوڑی اطاعت جو میں نے کی ہے یا عدتی دونالعودد و یا رجائیم المعتمد اے زخیروں کے مقابل میرے زخیرے اور میری امیدگا اور میرے سہارے اے میری پناہگا یا کافی و السند و یا واحد و یا احد اے یہ گانہ اے یکتہ تیری شان ہے یا کل ہو اللہ احد سبحان اللہ اے وہ پروردگار جس کی توصیف میں یہ قرآن مجید کا سورہ ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا فرزند ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ وہ خود جنم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیری اس مخلوق کا واسطہ دینا چاہتا ہوں جس کو تُو نے چن لیا ہے سبحان وَلَمْ تَجْعَلْ فِي خَلْقِكَ مِسْلَهُمْ أَحْدَى اور تُو نے اپنی مخلوق میں ان کی مانند کسی کو خلق نہیں کیا اَن تُسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ پروردگار محمد وعال محمد پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما سبحان فَتَفْعَلَ بِمَا أَنْتَ أَحْلُوْ پروردگار ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایعن شان ہے اللہم اِنِّي يَسْأَلُكَ بِالْوَحْدَنِيَّةِ الْكُبْرَى اے پروردگار تجھے تیری وحدانیت الْكُبْرَى تیری بزرگ یقتائی کا واسطہ وَالْمُحَمَّدِيَّةِ الْبَعْضَى اور محمدیت کی تعبانی اور ان کی نورانیت کا واسطہ سبحان وَالْعَلَوِيَّةِ الْغُلِيَّةِ اور تجھے علویت اور علی علیہ السلام کی اس علویت کا واسطہ جو تُو نے ان کو عطا کی ہے وَبِجَمِئِي مَحْتَجَتَبِهِ عَلَىٰ عِبَادِكَ اور ان سب کے واسطے سے جن کو تُو نے اپنی حجت قرار دیا ہے اپنے بندوں پر وَبِلْإِسْمِ الَّذِي حَجَبْتَهُ اَنْخَلْقِكَ اور اس حجت کا واسطہ جس کو تُو نے اپنی مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْكَ اَلَيْكَ سَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَجَعَلْ لِي مِنْ عَمْرِي فَرَجًا فروردگار وہ تیرے حکم سے وہ حجتِ خدا ظاہر ہوگی محمد وعالِ محمد پر درود بیج اور میرے کام میں مجھ پر آسانی کر دے وَمَخْرَجًا مَرْزُقْنِي مِنْ حَيْسُ اَحْتَصِبُ اور مجھے رزق دے جہاں سے مجھے توقع نہیں ہے وَمِنْ حَيْسُ لَا اَحْتَصِبُ پروردگار مجھے روزی اور رزق دے ایسی جگہ سے جہاں سے مجھے امید بھی نہیں ہے توقع بھی نہیں ہے اِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَعَ بِغَيْرِ حِسَابُ بے شک تجھ سے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے تو یہ علماء نے دعا جو ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دعا کو انسان مانگے تو انسان دیکھے گا کہ جلدی خداوند عالم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور سریع العجابت یہ دعا ہے یہ مفاتح الجنان آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ مفاتح الجنان جو ہے اس میں علامہ شیخ عباس کمی نے پورے سال کی دعاوں کو جمع کر دیا ہے مختلف کتابوں سے لے کر اس کا نام رکھا ہے مفاتح الجنان مفاتح جمع ہے مفتا کہتے ہیں چابی کو مفاتح الجنان یعنی جنت کی چابیاں جنان جنت کی جمع ہے یعنی جنتوں کی چابیاں آٹھ قسم کی جنت ہے تو یہ دعایں جو ہیں یہ ایک عظیم معارف کا خزانہ ہے جو کہ اہل بیت اتحار سے ہمیں ملا ہے اور کسی اور کے پاس یہ خزانہ موجود نہیں ہے جو ہمارے آئم اتحار سے ہمیں ملا ہے چونکہ یہ وہ ہستییں ہیں جو کہ قرآن مجید کے ہمپلہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت اور ان دونوں میں جو ہے کبھی جدہ ہی نہیں ہو سکتا آپ کی اجازت سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اور کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو مفاتی میں جس کے متعلق اس کا بتایا نہ گیا وظیفہ یا دعا ہمارے روز میں آکے جو معاملات ہیں اس میں بہت تفسیرین کا ساتھ اس میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے دیکھیں اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں ہفتے کی ہر روز کی دعا ہے اتوار سوار منگل بود جمعہ جمعہ ہفتہ تو تمام وہ دعائیں ہیں ہر روز کی یعنی اگر انسان صبح اٹھ کے جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد سلام علیکم تو صبح کی نماز کے بعد جو تعقیباتِ نماز ہیں وہ مفاتی الجنان کا جو شروع کا حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی چند صورتیں جو ہے نا سلام علیکم والیکم اسلام ہلاو جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں میں بات کر رہی ہوں لیم برم سے بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گے آپ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ذرا میں اس کو بتانا چاہ رہی ہوں جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب میں فرمت ہوتی ہوں میرا میسٹ کریز ہو جاتا ہے میرا حمل نہیں چاہتا چھیک ہے ابھی جی بزیفہ بتا دیں جی انشاءاللہ ابھی کبرا صاحب بتائیں گے آپ کو جی شکریہ آپ ٹی وی سے دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ مجھے حمل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس میں پرابمن پیدا ہو جاتی تو اس کے لیے جی ایسے کہ جب حمل ہو جائے تو پھر جو ہے نا آیت القرصی لے کر نا لکھ کے تویز بنا کر تو وہ شکم کے اوپر باندھیں چھیک یا بنی بنائی اگر مل جائے تو وہ بھی ہاں لکھ کے بھی کر سکتے ہیں تو لیکن یعنی ظاہر ہے کہ پلاسٹک میں لپیٹ کے چھیک تو وہ کپڑے میں باندھ کے تو اس کو شکم پر باندھنا چاہیے تاکہ حفاظت چکہ اس میں آیت القرصی حفاظت کے لیے ہوتی ہے جی تو آیت القرصی جو ہے نا وہ لکھ کے باندھے خدا باندھے عالم سے دعا گو ہیں جی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح علیہ وعلاد عطا فرمائے جی تو ہم بتا رہے تھے کہ مفاتح الجنان میں جی شروع کے جو صفحات ہیں ان میں پہلے قرآن مجید کہ چند سورے ہیں سورہ یاسین ہیں سورہ جمعہ ہیں سورہ واقعہ ہیں اہم سوروں کھولنا ہے یہ سورہ ہیں جی اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ تعقیبات ہے نماز جو ہے جی یعنی نمازوں کے بعد کی دعائیں جو ہیں مختصر مختصر دعائیں ہیں وہ ہیں پہلے جی تو یعنی صبح کی نماز کے بعد کونسی دعائیں مانگ نہیں ہیں جی زور کی نماز اثر کی مغرب کی شاہ کی جی پھر آتی یہ چیز کہ نماز یعنی جمعہ والے دن کے جو فضائل ہیں جمعہ کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں جمعہ پڑھنے کے پھر جمعہ کے دن کی جو عبادتیں ہیں جو دعائیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں پھر اس کے بعد جو ہیں مختلف دعائیں ہیں وہ تو نمازیں جو آئمت ہار سے منقول ہیں وہ دعائیں ہیں امار روز جمعہ ہیں اور اس کے بعد پھر دعا کمیل ہے دعا یشیر ہے دعا اس کے علاوہ دعا توصل ہے دعا اسم آزم ہے اور دعا مشلول ہے اور یہ دعا مشلول یہ شل سے ہے یعنی جب کسی کا جسم شل ہو جاتا ہے تو مشلول کہتے ہیں جس کا جسم کا کچھ ہی سا شل ہو گیا مشلول تو وہ دعا ہے بہترین جس میں اللہ تعالیٰ کی اسمائی قرامی ہے اور وہ ایک جوان تھا جو شل ہو گیا تھا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے تو پھر وہ دعا حضرت علیہ السلام نے اس شخص کو بتائی تو اس نے پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ ایک نواز ہے عبر ماہ کی اس کی بہت عقید فرمائی اس کا اگر طریقہ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں عبر ماہ وہ تو جب آپ چاند دیکھتے ہیں کسی بھی مہینے کا جملیہ اس وقت دورک نماز پڑھتے ہیں دورک نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا ہے نہیں نماز کا تو ہی کا نماز جیسے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اصل ہے دعا تو وہ جائیں گے نا آپ صحیفہ سجدیہ اس میں بھی ہے کہ اول ماہ کی دعا تو وہ دعا جو ہے صحیفہ سجدیہ میں منقول ہے یعنی لکھی ہوئی ہے محصوم فرماتے ہیں کہ وہ ساوے مہینے کا بیمہ جو ہے جیہا تو وہ نماز کے بعد جو دعا ہے اس کو پڑھنا چاہیے جیہا تو یہ مفاتی جو ہے اس میں پورے سال کی دعائیں اس میں موجود اسی طریقے سے نماز استغاسہ یعنی وہ بھی اس میں موجود ہے نماز حاجت نماز حاجت ہے اور ایک نہیں کئی قسم کی نماز حاجت اس میں لکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح نماز جعفر تیار نماز آرابی نماز وحشت قبر والدین کے لیے جو حدیعہ کی جاتی ہے نماز وہ اور اسی طرح کیسے استخارہ کرنے خطری کا کار وہ بھی اس میں ہیں اور بہت سار اس میں ہرز ہیں اور سونے کی دعائیں جاگنے وقت کی دعائیں گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں آپ کے جازے سلام علیکم وآلیکم السلام میں پوچھنا میں دوبارہ سوڑی کال کیا انہوں نے مجھے اکتایا ہے کہ آئے ترکورس پر کر وہ لیس کر تو مجھے سمر اتنی آئے کہ وہ کی پر باندھنے ہے وہ پیٹ کے اوپر ہی باندھنے ہیں نا شکم کے اوپر ہی باندھنے جائے پیٹی نہیں باندھتے ہیں شکم کے اوپر باندھنے ہیں اور پیٹ کے اوپر پیٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس میں دعائیں وہ پورے سال کی دعائیں موجود ہیں اور اسی طرح جو صحت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اور جو تعویز جس کی طرح آپ نے اشارہ کیا وہ سارے اس میں موجود ہیں تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ہمارا یہ کتاب بھی جیسے بہت ملکوں میں کہا جاتا ہے یہ قرآن مجید کی بہن ہے یعنی جہاں قرآن مجید موجود ہے گھر میں یہ مفاتفی الجناح بھی موجود ہونا چاہیے مطلب یہ جو تقریباً چار کتابیں ہیں قرآن اللہ نیجر براغہ مفاتفی ہیں مطلب ہے کہ ہر یعنی جو متدین خاندان ہے اس کے گھر میں قرآن مجید ہونا چاہیے مفاتفی الجناح نے چاہیے صحیفہ سجادیہ نے چاہیے اور نحجر بلاغہ نے چاہیے یہ چار کتابیں جو ہیں نا ہماری ان کو ہونا چاہیے تاکہ نحجر بلاغہ کا بھی مطالعہ کریں کہ مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں امام الزین العابدین کی کتاب صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح مخصر یہ مفتی جعفر سین کبلا آلاللہ مقامہو نے کی ہوئی ہے تو چھپے بدار میں ملتا اردو صحیفہ سجادیا اور بھی دوسرے بھی مزرگواروں نے کیا ہے تو مفاتفی الجنان کا بھی ترجمہ موجود ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے تو یہ جب انسان مطالعہ کرتا ہے ان کا تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعا ہم ایک کس مذہب کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام کیا ہمارے آئمہ کیا فہماتے ہیں اور دعا کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا کس طرح آپ نے دعا کرنی آج کل تو بس وہ ہو گیا ہے ہر چیز کو ڈالتے جاتے ہیں وہ پھر پتہ نہیں چلتا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں مولا آپ کو سید دے مولا آپ کو چلے پتہ نہیں مولا کیا ہے کس کو رہے ہیں چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو روزی دیتے ہیں رزق دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں اور موت اور زندگی جس کے ہاتھ میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے اور خلق کرنا تخلیق کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے تو لہذا بعض دفعہ ربیم ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مطلب کس کو کہہ رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں تو آئمہ اتھار نے جو ہمیں طریقہ اور صلیقہ بتایا ہے تو بہترین جو انداز ہے وہ ظاہر ہے کہ معصومین کا ہے جس طرح انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں تو ہمیں ان کی دعاؤں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جس طرح سے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں اس طرح دعائیں ہمیں مانگنے چاہیے اور ہم نے فالو کرنا ہے اپنے جو ہمارے رہبر جو ہیں جیا ان کو فالو کرنا ہے ظاہر ہے کہ مقتدی کو اپنے امام کو فالو کرنا چاہیے نا جی کہ جو توحید اور جو طریقہ دعا معصومین نے ہمیں بتایا ہے ہم نے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور یہ چیزوں کو ہم نے جو ہے ابھی آج جو ہم نے دعا پڑھی ہے امام موسیٰ قاضم علیہ السلام کی اس میں پہلا جملہ ہی کیا ہے پروردگار میں نے تیری اطاعت کی ہے اس چیز میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے سبحانہ اور وہ کیا ہے وہو التوحید وہ تیری توحید ہے اور میں نے اس چیز میں نہیں گیا جو تجھے سب سے ناپسند ہے وہ ہے کفر تو جب میں نہ توحید کو چھوڑا ہے اور نہ میں نے کفر اختیار کیا ہے تو اب یہ جو ان کے درمیان جو ہونا ہے ان میں تو مجھے معاف کر دیں تو یعنی یہ ایسا نقطہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نہ تو کفر پسند ہے اور نہ نفاق اور نہ ہی شرک پسند ہے آپ کی اجازت سے سلام علیکم کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں اللہ صاحب سے بات کرنے ہیں بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے سوال کرنا چاہتے ہیں مجھے سوال کرنا چاہتے ہیں مجھے موجود ہیں آپ بتائیے کیا سوال ہے جی کوئی ایسا روچ جائے تو اس کو منانے کی کوئی دعا یا نہیں کوئی ایسا وزریک پا کے اس کے دل میں رہے مائے جی ٹھیک ہے بتائیے اس پر کیونکہ اگر تو آپ نے زیادتی کیا تو اس سے معافی مانگ رہی ہاں جی یہ تو پہلا اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے اگر آپ کی زیادتی ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کی گلتی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا دو بندوں میں رازگی ہو گئی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اس کی صورہ ہونی چاہیے وہ صورت اس کی زیادتی بھی نہ ہو دوسرے نے ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ تین دن سے زیادہ جو ہے نا وہ روٹے رہنا نہیں چاہیے اور جس کی گلتی ہے اس کو اپنی گلتی کا اعتراف کرنا چاہیے اور معذرت کرنے چاہیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گلتی بھی اسی کی ہے روٹہ بھی وہی ہوا ہے تو اس کو منانے کے لیے پھر یہ ہی ہے کہ پڑھیں اللہ تبارک تعالی کا اس میں مبارک ہے یا ودود ہو یا ودود ودود کا مطلب ہوتا ہے ود سے ہے مودت بھی اسی سے ہی ہے تو محبت ایجاد کرنے والا تو یہ جو ہے نا یا ودود ہو اور اگر وہ روٹ کے کہیں چلا گیا ہے تو پھر باپس نہیں آرہا یا ودودو یا جامعو جامعو ہوتا ہے جمع کرنے والا جو بچھڑے ہوں کو جمع کرنے والا اور ودود ہے جو محبت ایجاد کرنے والا ہے تو یا ودودو یا جامعو تو اس کی ایک تسبیح کیا کریں نماز پڑھ کے اور ذہن میں یہ رکھیں گے خدا بند عالم کہ جس سے میری ناچاکی ہو گئی ہے یا وہ نرازگی ہے تو وہ راضی ہو جائے اگر آپ کی طرف سے ہے تو آپ ہاں وہ جو درگن جو ہوتا ہے نہیں جی انعانیت تو وہ انسان کو جو کنے نہیں دیتی تو لہذا اگر آپ کا قصور ہے تو آپ کو معافی مانگنے چاہیے تو اس کی غلطی ہے تو اس کو غلطی اپنی تسلیم کرنے چاہیے تو اس سے انسان کے بڑے پن کا ہی مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہی اپنی انعا کا اثیر نہیں ہے بلکہ غلطی ہے تو اس کو تسلیم کر لیے گئے کسی نے امام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی میں دعا مانتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تمہارے شکم میں جو ہے وہ حرام جو ہے جب ہوگا تو پھر دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ دعا کا کم ہو جاتا ہے تو بڑے اچھے نکتے اشارہ کیا آپ نے یہ ہے کہ جہاں کتابوں میں بیسیں ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی تو اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کے حلال کھائے آپ کے اجازت سے جی السلام علیکم سلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں جی میں حجر آباد سے بات کر رہی ہوں صدر پارا جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ جی مجھے علمہ صاحب سے سوال کرنا تھا کہ ایسی کوئی دعا بتائیں جو سب سے مشکلات میں پڑھی جائے بہت زیادہ ہی پریشان حالات میں پڑھی جائے اس کا کوئی موضوع پریشانی کا کہ کس قسم کی پریشانی ہے آپ کے پریشانی ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے پڑھنا جاتی کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو بہتی دعائیں پڑھی ہیں میں نے بہتی وظیفیں اور میرے میاں سپورٹنگ نہیں ہو رہی یعنی رزق کے لیے اور گھر کے لیے جی اس کے لیے میں نے بہتی یعنی میں نے بہت کوشش کی ہے نادر علی کے وظیفیں بہتی بہت سارے وظیفیں لیکن میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی انشاءاللہ مطلب آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ آپ کو عطا ہو چھیک ہے کبرا صاحب بتاتے ہیں ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو اپنا گھر دے خدا بند عالم لیکن ذرا دنیا میں ذرا نظر دنائیں میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ یعنی بہت سارے ملکوں میں کتنی فیصد لوگوں کے پاس مکان ہیں تو خود برطانیہ میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بھی کوئی کتی بتیس فیصد لوگوں کے پاس اپنے مکان ہیں اور امریکہ میں اس سے بھی کم ہیں چھیک ہے اور چائنہ میں ابھی رپورٹ آئی ہے کہ بھی وہاں پر ابھی ستر فیصد لوگوں کے پاس اپنے مکان ہو گئے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ دیکھیں تو آدھی مخلوق خدا کے پاس اپنے مکان نہیں چھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ نراز ہے یا لیکن دعا کا حق تو ہے ہاں ضرور ہر بندے کو یعنی اولین وہ ترجیح دیتا ہے کہ بھی مکان میرا اپنا ہو تو ہم بھی دعا کرتے ہیں خدا بند عالم اللہ تبارک تعالیٰ محمد و عالم محمد صدق میں آپ کو اپنا مکان دے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی جی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صبحوں کی نماز پڑھ کے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے تو یا فتح یا فتح پڑھے ٹھیک ہے وہ 489 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا فتح یا فتح ٹھیک ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا خوبة اللہ بللہ حلال رہی عظیم سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر دعا کرنی ہے آپ نے ظاہرہ کے نماز پڑھ کے ایک تو تصویر ظرفات میں ظاہرہ کر لیں گی اس کے بعد یہ چار سو 99 مرتبہ جو ہے آپ نے یا فتح یا فتح پڑھنا ہے سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت اللہ بللہ حلال رہی عظیم تو یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنیے خود پروتیگار آپ کے لیے جلد از جل آپ کا مکان ہو جائے مجھے ایک دفعہ یہ موقع ملا بہت بزرگ عالم دین تھے آیت اللہ تھے وہانی شخصیت تھے السلام علیکم علیہ السلام یہ کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں سر میں زین بات کر رہا ہوں پاکستان لہور تھے جی زین بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اصل میں نینم میں زین بن طاہل اور 1988 میری یہ ڈیٹ اوپر تھا 1988 مجھے یہ کوئی کام کرتا ہوتا نہیں ہے اور یہ ہے کہ ملہ اگر دیکھا جائے تو میں نے مطلب ہر فیلڈ میں میرا الحمدللہ بڑا ٹیلنٹ ہے میرے پاس مطلب میں گانا بھی کہا سکتا ہوں میرے مالڈنگ بھی ہی ایکٹنگ بھی ہی ہے لکشمی الحمدللہ ہاری دنیا کہتا یہ بہت اچھی ہے لیکن چھوٹ جاتی ہے چھوٹ جاتی چھوٹ بگا صاحب آپ کو ابھی تفسیر سے بتائیں گی آپ نے جو فیلڈ اپنایا ہے اپنا چاہتے ہیں اس میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نماز چھوٹی جاتی ہے چونکہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں دونوں متضاد چیزیں ہیں مطلب ہے کہ اسلام تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا آپ کی آواز ہے اچھی تو اس کو اچھے پیرائے میں استعمال کریں کسیدہ پڑھیں نات پڑھیں کو چلو کلام کوئی اچھا پڑھیں اس کی طرف آئیں اور اپنے روزی رزق کے لیے کوئی اور کوئی دوسرا کام کریں جب آپ دیکھ رہے کہ اس نہیں کام بڑھ تو استغفار کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار توبہ کریں اور دوسرا کوئی اپنائیں کام چونکہ یہ تو ویسے بھی لوگ کہتے بھی جب یہ کام آپ کا نہیں چاہتا تو اس کو چھوڑ دیں دوسرا کو کام کریں تو شاید اللہ اس کام میں آپ کو برکت دے اور دروشری زیادہ پڑھا کریں یعنی دن میں پانچ سو مرتبہ دروشری پڑھا کریں اور دعا کریں خدا بند عالم آپ کی زبان میں تاثیر دیں اور آپ کو ایسے راستے پر چلائے کہ جو صراط مستقی سلام علیکم جو میں زینی بات ہے رو یہ بی جی 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 میں این کرنا صاحب مولانا صاحب یہ کہ آپ کام چھوڑتے کو یقر سلام کریں جی ملہ کس گانا شانہ دراما لائن میں بھی گیا اور موڈلیگ میں ملہ لائے گاڑیوں کا کام کرتا ملہ کام کرتا ملہ یقین کریں حبادی ترجت نماز پڑتے ہے الحمدلللہ اتنی اچھی میری تربیت ہے حرام کی طرف میرا جماغ ایک سیکنگ کے لئے جاتا کسی کے ساتھ وہ نہیں کیا جاتا کہ میں کسی کو جوکہ فرار کرتا ہوں بہت کام کرتا ہوں میرا بس میری جی میں اکر پہ ہوتا کسی کے لئے جو بھی مجھے کام حلال میں کرتا ہوں اس کے لئے یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدلللہ پڑے اچھی بات ہے تو نماز پڑھ کے تسبیح کیا کریں یا رزا کو یا لطیف ہو تین سو آٹھ مرتبہ آپ نے پڑھ رزا کو یا لطیف ہو تو انشاءاللہ محمد وعال محمد کے صدقے میں آپ کے حالات بہتر کرے آپ روز رز میں برک دے تین سو آٹھ مرتبہ آپ نے پڑھنا یا رزا کو یا لطیف ہو ٹھیک ہے تو میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے موقع ملا ایک بہت ہی روحانی شخصیت تھے آل میردین آیت اولاد تھے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیں انہوں نے یہی جو بھی آپ نے فرمایا تھا یا فتح ہو تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سب کے لئے جب آپ فارغ ہو یا بھی موقع ملے تو یہ بہت بہت اسم آزم ہے یا فتح ہو اس کو آم سلسل اس کو بہت رہے سلام علیکم والیکم سلام میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی میں چلزر پہ رہا ہوں جی میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ میں اپنے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ستارے کے بارے میں اس میں ہم یا تو دعا بتاتے ہیں یا وظیفہ بتاتے ہیں بھائی کو بتا دیں کس کیا پرابگرم مشکل آپ کی کس سلسلے میں ہے کبھی کام چھوڑ جتا ہوں دو جن نہیں ہے آج چھیک آپ کی عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے آپ کی میرے بھائی عمر پچاس سال پچاس چھیک ہے اب بھی آپ کی وی سے دیکھیں انشاءاللہ بخاری زاہر عمر بھی پچاس سال ہوگی ریٹائرمنٹ کی زندگی پچاس میں تو بھی عمر سال تو رکھا ہے جیسے بہن کام ریٹائرمنٹ تو اللہ تبارک تعالی جی آپ کو جو ہے وہ مینس سے کام کرنے کی توفیق دے اور اگر آپ بیمار نہیں ہیں تند رست ہیں تو پھر آپ کو دل جمع کے ساتھ جو بھی کام آپ کو ملتے ہے اور فرمایا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرح سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے آپ کی اجازت سلام علیکم سلام علیکم تو ان کے لئے جو کیا پڑھنا بیتا ہے یا کونسی دعا جو انہوں نے کام دیکھ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا جو بات کہہ رہا ہے اسی میں اس کا جواب ہے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی کام کرتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا تو اس مطلب ہے کہ یہ ظاہرہ ہے کام تو بہرحال کرنے ہی پڑتا تب بہرحال وہ فارسی میں کہتے ہیں بدون رنج گنج میسر نمی شوت یعنی مشکت اور محنت کے بغیر چیز ملتی نہیں سلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں جی جی بتائیے کہ آپ پوچھنا جاتے ہیں جی بتائیے اور جو آپ میرے سچھ یا کبھی بھائی کبھی мамو کبھی جو بھی مطلب رشتہ دار ہیں جی گوٹ جا تھے تھوڑی تھوڑی بات پہ چیز میکنے پہ بھی مطلب وہ آزی نہیں ہوتے چیز خاندان کی خوی لوگ سے یا یا میکنے 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 جی چیز نراث نماز ہیں تو وہ بھی اور نماز پچھتی بھی پاس وقت یہ وہ تو اس میں بھی دل نہیں لگنا کتا ہے اور کوئی کہتا ہے علم میں کوئی کہتا ہے کہ بس ہمیں پریشان ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اسے دور پر جاتے ہیں اور عفادت میں بھی دل نہیں لگتا ابھی انشاءگاہ بخاوی صاحب آپ کو بتائیں کہ آپ کیری سے سن رہیں پہلے بھی آپ نے بتایا تھا یا ودود ہو اور تھی بات یہ جو ہے نا ایسا ہے کہ آپ ایک تو نماز جب آپ پڑھتی ہیں تو تصویح حضرت فاطمہ زہرہ بقیدگی سے پڑھیں تو اس کے بعد ایک سو سترہ مرتبہ پڑھنا یا معیزو معیزو عزت دینے والا عزیز قرار دینے والا تو یہ تصویح پڑھ کے تو تین دفعہ ترشیح پڑھ کے ایک سو سترہ مرتبہ یا معیزو تو یہ پڑھا کریں تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے بعض لوگوں کے مسائلیں ہوتے ہیں بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتے ہیں تو اس پر زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں بعض دفع ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے ذرا اس کو کمالی فیدہ ہے یا کوئی اور قسم کا فیدہ ہے تو پھر تو زیادہ پریشان بھی بندہ ہو کے بھی اگر اس کے کوئی فیدہ نہیں ہے کوئی اس طریقے سے تو باعزت طریقے سے جینا سیکھیں مطلب اگر کوئی آپ کی غلطی نہیں ہے آپ کے مسئلہ نہیں ہے تو بس اللہ تبارک تعالیٰ سے لولگائیں اور یا معیزو پڑھیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں تو ہمارے پاس ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہی دلوں کو موڑنے والا ہے یا مصبب الاسباب یا مفتح الابواب ان کو یہ بھی جن کو میں ابھی یا معیزو کی بات کی ہے تو یہ بھی پڑھا کر ایک تسبیح یا مصبب الاسباب یا مفتح الابواب کہ مصبب الاسباب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے اور دروازوں کو کھولنے والا بھی مفتح الابواب وہی ہے تو باقی اگر ان کے ساتھ کوئی اور وہ بھی سن رہے ہیں جو بات بات پر نراز ہوتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ افو درگزر جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے خداوند عالم جو ہے نا وہ فرماتا ہے صلح رحمی کرو اور صلح رحمی اگر کوئی زمین پر یعنی یہاں پر صلح رحمی نہیں کرتا تو قیامت کے دن پھر اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم و کرم نہیں ہوگا تو صرف یہ نہیں چاہیے کہ بھئی اگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں اگر کسی کے پاس کچھ چار پیسے آگئے ہیں یا کسی کے زمین ہے وہ دوسرے رشتہ داروں کو اس طرح سے وہ اہمیت ہی نہیں دیتا تو بہرحال صلح رحمی کرنی جو ہے نا وہ اس کا بڑا زیادہ زور دیا گیا اور صلح رحمی کنے کے ساتھ کرنی ہے یہ صلح کا مطلب ہوتا ہے وصل کرنا وہاں سے آئے اور صلح رحمی رحم یعنی وہ لوگ جو ایک ہی رحم سے باہر آئے ہیں یعنی آپ کے جو آپ کے دادا دادی نانانی وہ جو بہن بھائی یہ جو سلسلہ ہوتا ہے قریبی کا تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کو وصل کر کے رکھیں جوڑ کے رکھیں صلح رحمی تو لہٰذا اور کبراہ مصموم فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے صلح رحمی سے کہ اگر اس کی چالیس سال ہر وایتوں میں ہے کہ اگر مثلا تین سال عمر اس کی باقی ہے وہ صلح رحمی کرتا ہے اپنے عزیزوں کے ساتھ اس کی عمر اللہ تعالیٰ تیس سال بڑھا دیتا ہے السلام علیکم والیکم اسلام میں آمنہ بات کر رہی ہوں جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ میں کہنا چاہیوں کہ میری اہمیہ کو فالی جوا ہے اور وہ بہت زبار رہتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کو ضدیفہ بتا دیں وہ بول نہیں سکتی جی ٹھیک ہے ابھی بخاری صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آپ کیوی سے دیکھیں جی وہ ہر وقت بھمار رہتی ہے کچھ نہ اچھے وہ فالی جوا بھماری کے لئے جیسے کہ ایک تو ایک تصویر اس کی کریں یہ بھی پڑھ سکتی ہیں ان کے لئے ہاں ان کو بھی پڑھ سکتی مطلب ہے اصل تو اگر وہ خود جیسے بھی پڑھ سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کے لئے ہے ان کے یعنی دہان کا مسئلہ ہے اور وہ بات کرنا مشکل ہو رہی ہے تو اگر وہ خود لکھ کے رکھ لیں تو اس کو وہ پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے کہ یہ یا غیاس المستغسین یہ جو ہے نا یا غیاس المستغسین مثلا جیسے آج پنچ شمبے ہے شب جمعہ ہے تو ان کو چاہیے کہ چار ہزار بامن مرتبہ یا غیاس المستغسین اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے پروردگار میری اس بیماری سے مجھے نجات دے تو باقی جو آج وغیرہ اس کا ہے لقبے وغیرہ کا اور وہ جاری لینے چاہیے کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے اب تقریباً آخری مراحلی میں داخل ہو چک ہے تو دعا فرما دیں اللہم صلی اللہ و محمد و محمد باسم کل عظیم العزم العزلہ جل لکرم یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحمن یا رحمن یا رحمن یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مکلب الکلو والاپسار یا مدبر اللیل والنہار یَ مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَالْأَحْبَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَىٰ أَحْسَنِ الْخَوْلِ پروردیگار تجواز محمد وعال محمد کا ہم سب تر نظر کرم فرما پروردیگار ہمارے غلطیوں کو تاہیوں سے درگوزر فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما اہل بیٹ ٹی وی کے ساتھ جو تعاون فرما رہے ہیں دام در میں سخنے ان کے روزی رزق میں برکت دے جتنے بھی علماء اعلام راجع کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں اور خصوصا آیت اللہ شہرودی جن کا دو تین دن پہلے اندقال ہوا پروردیگار ان کو جوار الرحمت میں جگہ آنا اعت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی ال آخرت حسنہ وکنہ عذاب النار اللہم صلی اللہ محمد معلوم